اسلام علیکم ناظرین ارز پاکستان سے میں ہوں آپ کی میز باد نمرا ملک اور میں ہوں آشیر تنویر آج ہم موجود ہیں پشاور میں نمک منڈی بازار میں اچھا آشیر مجھے بتائیے گا یہ جب بھی لوگ پشاور کا رکھ کرتے ہیں نمک منڈی میں آخر ایسی کیا خاص بات ہے جو اس کو وزٹ کرنا جو کمپلسری ہو جاتا ہے یہاں پہ بہت کچھ ہے نمرا یہاں پہ کھانے کے لیے بہت کچھ ہے یہاں پہ سوغاتیں بہت اچھی اچھی ملتی ہیں یہاں پہ پہننے کے لیے بہت اچھا ملتی ہے اور سب سے بڑھتا ہینڈی کراوٹس بھی یہاں پر بہت زیادہ ہیں ویری نائس تو چلو ٹھیک ہے پھر اس کو مل کر ایکسپلور کرتے ہیں اور اپنے ویورز کو بھی اس سے آشنا کرواتے ہیں لیکن جانے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے تاکہ آپ لوگوں کو بھی اس طرح کی انٹرسٹنگ ویڈیوز جیہاں وہ ملتی رہے تو ہمارے ساتھ رہیے گا آشر پشاور بندہ آئے اور گھومے پھرے اور یہاں پہ پھر جب کھونتے پھرتے ہوئے بھوک لگ جاتی ہے تو کچھ سے بہت ہی اچھا کھانے کو دل کرتا ہے جی پشاور کی نمک منڈی کی جو سب سے زیادہ خاص بات ہے جو اس کو بہت زیادہ سپیشل بناتی ہے وہ یہاں کے کھابے ہیں جو بھی پشاور آتا ہے اس کی سب سے پہلے کوشش یہ ہی ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح میں نمک منڈی چلا جاؤں وہاں جا کر تکے کھاؤں کباب کھاؤں اور اسپیشلی جو دمپخت یہاں بنتا ہے جو دنبے کے گوشت کی کڑائی بنتی ہے اور ساتھ ساتھ جو تکے بنتے ہیں ان کا بھی کوئی جواب نہیں بے حد لذیذ بے حد لا جواب ہے اسپیشلی پاکستان میں جو لوگ آتے ہیں جو فورنرز آتے ہیں سیر کے لیے جیسے ٹورسٹ آتے ہیں پاکستان میں ان کی بھی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی سے پشاور جائیں اور سب سے پہلے یہ کھانے کھائیں ان سے لطفندوز ہوں اور یہی وجہ ہے کہ نمک منڈی کی اہمیت کو یہ تکہ کڑائی کے ہوتل بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں آشیر اگر پشاور آئے اور ڈرائی فروٹس نہ کھائیں تو میرے خیال سے یہاں پہ آنے کا مقصد پورا نہیں ہوتا یہ نمک منڈی ایسا بازار ہے آل پاکستان سے لوگ ادھر آتے ہیں لندن، امریکہ، یورپ، چائنہ، تائلینڈ ادھر بڑا کاروبار ہوتا ہے جیمز کبھی ہوتا ہے چپل کبھی ہوتا ہے اور گوشت نمکین کے مارکیٹ سے لوگ ادھر جانتے ہیں اور وی آئی پی مشہور بازار ہے ڈرائی فروٹ کے بہت پرانی مارکیٹ ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں دور درا سے یہاں سے جتنا مال سپلائی ہوتا ہے ادھر سے ہی آتا ہے اگرانستان سے آتا ہے یا جدھر سے بھی آتا ہے یہ نمک منڈی میں آتا ہے یہاں سے سپلائی ہوتا ہے ساری جگہ کیونکہ یہ بہت پرانی منڈی ہے یا اس بازار کی خوبصورتی پتہ کیا ہے اس بازار کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہاں پر ہینڈی کرافٹ کی بہت پیاری پیاری دکانیں اور اتنے اچھے آپ کہہ لیں کہ ہمیں یہاں پہ شو پیس ملتے ہیں ڈیکوریشن پیسز نظر آئے ہیں کہ ان کو دیکھ کر ہی دل خوش ہوتا ہے اور دل کرتا ہے کہ ان کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں خصوصی ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ویسے ہی دل کو بہت اچھی لگتی ہیں نمک منڈی زیادہ طور یہ فوٹس کی وجہ سے مشہور ہے مطلب یہ کڑائی وغیرہ دنبے کا اور یہ چیزیں باہر سے بھی لوگ آتے ہیں یہ پشاوری بھی آتے ہیں اور آٹ آف سیٹی بھی آتے ہیں اور آٹ آف کانٹری بھی آتے ہیں مطلب ابھی جو آپ نے دیکھے یہ جرمنی کے لوگ پہ ہیں اس طرح اسٹریلیا جرمنی کینیڈا وغیرہ یہ لوگ تورس جو ہیں وہ یہاں پہ وزٹ کرتے ہیں ضرور پشاور کے بازار میں مشہور پشاوری چپل بھی بنتی ہے یہاں پہ لوگ سپیشلی ان کو اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور ایک بہت مشہور دکان ہے یہاں چلتے ہیں اور بابا جی سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ کب سے یہ کام کر رہے ہیں اور کون کون سی قسم کی چپلیں انہوں نے جن کو پشاوری چپل کہا جاتا ہے انہوں نے بنائی ہیں پشاور میں جو چپل بنتا ہے یہ آت کا کام ہوتا ہے یہ محنت کے ساتھ بہت مشکل ساتھ بنتا ہے سلحی سارا آت کا ہوتا ہے کام بھی آت کا ہوتا ہے لیڈر اچھا لگاتا ہے اور اس وجہ سے پشاور کا چپل جو ہے اسی وجہ سے بہت مشہور ہے اور بہت لوگ پار ملک سے بھی آتا ہے پاکستانی تو ایسا بھی آتا ہے پانجاب سے اور کھٹا بلوچستان سے اور زگی سے آتا ہے آشیر مجھے تو بہت اچھا لگا پشاور کو ایکسپلور کیا نمک منڈی کو ویزٹ کے اور سپیشلی کھانے پینے کے تو یہاں پہ بہت اچھی چیزیں موجود ہیں لڑکی ہیں تو آپ کو بتائیں ایسی بھی کھانے پینے کے بہت شوقین ہوتی ہیں تو آپ لوگ بھی جب آئیں تو یہ کھانے ضرور کھائیے گئے یہاں پہ کھانے کے علاوہ یہاں پہ جو ہاتھ سے بنی ہوئی چیزیں ملویں ہاں وہ بہت بہت پیاری تھی تو امید ہے کہ ویورز کو بھی بہت اچھا لگا ہوگا تو سٹے ٹونڈ بی دس اللہ حافظ